زی مدھے پردیش حتیزگر کی خاص پیشکر سلام انڈیا میں آج ہم آپ کو دیوی اہلیا کینسر ہاؤسپٹل کے ڈیریکٹر ڈاکٹر اجے ہارڈیا سے ملوائیں گے ڈاکٹر ہارڈیا مدھے بھارت کے جانے مانے کینسر وشجگے ہیں دیوی اہلیا ملٹی سپیشلٹی ہاؤسپٹل میں برین، ہارٹ، لنگ سمیت کئی طرح کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر ہارڈیا قریب 35 سالوں سے مریضوں کا علاج کر کے ان کے چہروں پر مسکان پھیلا رہے ہیں کینسر جیسی خوفناک بیماری سے پیڑت مریضوں کے جیون میں ہمیشہ سے جیڑے کی ایک نئی آس جگہ دیتے ہیں مشہور کینسر روک بچھے شگیر ڈاکٹر آجے ہارڈیا میڈیکل کشتر میں آج نے خریب سترے سال کا انبھو ہے جتل بیماریوں پر کلینیکل ٹرائل کے لیے انہوں نے سال 2003 میں اندور مدیپردیش میں دیوی اہلیا ملٹی سپیچالٹی ہاؤسپٹل کی اس تھاپنا کی یہاں انہیں برین، ہارٹ، لنگ سے جڑی اساد بیماریوں پر اچھے پریڑام حاصل ہوئے دیش میں الیکٹرو ہمیوپیتی کو بڑھاوا دینے میں بھی ڈاکٹر ہارڈیا کا اہم یوگدال رہا ہے تمام کینسر مریضوں کے چہروں کی مسکان لوٹاتے ڈاکٹر اجے ہارڈیا کو ہمارا سلام سلام انڈیا کے اس منش پر ہمارے ساتھ اب جڑنے جا رہے ہیں ڈاکٹر اجے ہارڈیا جن کے بارے میں آپ نے جانا اور سمجھا اور باریکی سے ہم سمجھیں گے کس طرح سے سمار سیوہ میں جنتا کی سیوہ میں ان کے بہتر سواستے کے لیے وہ لگاتار پریاس رہے ہیں اپنے دوارہ اٹھائے گئے قدموں سے وہ ایک سرانی قدم تو دیکھنے کو ملی رہا ہے ساتھی ساتھ جنتا کے لیے بھی ایک مثال ہے خاص کر انڈاکٹرز کے لیے جو اس پیشے میں ہیں باوجود اس کے کئی بار کچھ کھامی آ جاتی ہیں کمی آ جاتی ہیں اپنے چنوٹی آ جاتی ہیں تو پھر وہ سوچ پڑ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں لیکن ڈاکٹر اجے ہارڈیا کی بات کریں تو ان کی زندگی کے ایسے کئی انچوے پہلوں ہیں جن کو آج ہم سامنے لکھیں گے ان کے بارے میں ہم جانیں گے ہمارے ساتھ جنڈے جا رہے ہیں ڈاکٹر اجے ہارڈیا جی ڈاکٹر اجے ہارڈیا جی سب سے پہلے سلام انڈیا کے من سے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کا سواگت کرتا ہوں ڈاکٹر اجے ہارڈیا سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس کورونام ہمارے کے بیچ ایک کینسر ہاسپٹل کے ندیشک کے طور پر آپ کے لیے سفر کتنا چنوٹی پونڈ رہا اس دوران آپ کے سامنے کئی پریشانے ابھی آئے ہوں گی آپ کو کئی بار لگا ہوگا کہ اس پریشانی سے کیسے نپٹا جائے کبھی ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو اس چنوٹی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں کیسا رہے یہ سفر سر میں اس بار دو کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 35 ورسوں پہ ہم نے بہت سارے بیواریا جو اساد بیواریا جو جو dreadful chronic disease ہیں جیسے برین ہے heart disease ہے liver disease ہے kidney disease ہے ان سب پہ ہم نے clinical trial کیا ہے اور بہت ساری ہم نے سفلتہ پراتھی ہے اور ہم نے جب 2019 میں cancer پر جہاں پر ہمارا modern science فیل ہو جاتا ہے اور جہاں پر surgery chemotherapy radiation کے بعد میں جب recurrence cancer ہوتا ہے اور جب پیسنٹ درد سے اسائنی درد سے پیوڈیت ہوتا ہے جہاں morfin اور پیچڈی بھی فیل ہو جاتی ہے اس stage میں ہمارے جو modern science کے ڈاکٹر سانکلویس بولتے ہیں کہ اب گھر لے جائے ان کو آرام کریے اور پیسنٹ درد سے تڑپتا ہوتا ہے اس stage کے مریضوں کو ہمارا دیوی ہلیا cancer hospital لگت ستت بہت ہی سفل تا پروغہ الاج کر رہا ہے اور ہمارے جو مریض جب آتے ہیں روتے میں مریض آتے ہیں اور یہاں سے جب بیچہ ہو کے جاتے ہیں ہستے ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی کرونا کی کوویڈ نائنٹین جب شالو ہوا اور اس کے پاس جو لگڑون کی اسطیتی آئی اس سمیں ہمیں بہت ساری پریشانوں کا سامنے کرنا پڑا ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ٹرینے بند ہو گئی بسے بند ہو گئی سب پورا ٹرانسپورٹ بند ہو گیا اور کینسل جیسی بیماری سے پیڑی مریض کو علاج ملنا بند ہو گیا اور مریض ہمارے ہسپوٹل میں آنا چاہ رہے ہیں پر انہیں تو ان کے پاس آنے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے اور اس کے بہوزید بھی ہمیں پرشاشن نے ہمیں مدد کی اور ہمارے مریضوں کو آنے کے لیے پرمیشن ملی اور بہت سارے کینسل مریض اس بیچ ہمارے ہسپوٹل میں آئے اور انہوں نے ہمارا علاج لیا اور یہاں سے سفلتہ غرب علاج کر کے ایک ایسا ہی سبجیکٹ ہے ایک ایسے ہی علاج کی پدتی ہے الیکٹرو ہومیپیتھی اگر الیکٹرو ہومیپیتھی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ انرجی کونسپٹ پر آدھارت ہے تو پھر ایسے میں کوویڈ مریضوں کے لیے بھی کیا آپ نے کسی طرح کے پریاس کیے کیا کچھ ہوا ذرا اس بارے وستار سے بتائیے ایک بہت ہی اہم جانکاری ہے نئی جانکاری ہے درشکوں کے لیے جی سب جیسے ہماری جو الیکٹرو ہومیپیتھی میڈیکل سائنس جو ہے وہ انرجی بیس سائنس ہے اور اس میں جو بیماری کا جو مکھے کاران مانا جاتا ہے وہ بیٹیشن آف بلیڈ اور لیمف ہمارے شریل میں دو ویٹل فلوٹ ہوتے ہیں بلیڈ اور لیمف اسی کی امپروٹیز سے ہمارے شریل کے اندر بیماری ہوتی ہے وہ بیماری چاہے ہارڈ ڈیسیز ہو اس کا انرجی لیول کم ہوتا ہے تو یہ بیماری ہوتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوویٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو مریش جو کسی نہ کسی بیماری سے پیڈیت ہیں سوبر سے ہیں ہائی بلڈ پریشر سے ہیں یا رینڈ ڈیسیز سے ہیں ان کو اس بیماری کا انفیکشن زیادہ ہوتا ہے اور ان کو جان بچانے بہت محنت کرنا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جن کی ایمیونٹی کم ہے ان کو یہ بیماری کا انفیکشن زیادہ ہوتا ہے تو ہماری یہ جو انرجی سائنس ہمارا جو الیکٹرومیتی میڈیسین ہے یہ کوویٹ کے اندر بھی ہمیں بہت اچھی سفلتہ ملی ہے ہم نے ایسے کئی مریش ہمارے پاس پہ ہیں کئی سیکڑوں مریش ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم نے اس میڈیسین کو ہم نے ان کے گھر پر یا ہسپٹل کے اندر ہم نے اس میڈیسین کو دیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو ریکوری ریٹ ہے بہت ہائی ریکوری ریٹ رہا ہے اور ان کے جو کامپلکیشن ہم جو بولتے ہیں اس کے بعد میں جو کوویٹ سے اوبرنے کے بعد میں جو ویکنیس ہوتی وہ ویکنیس سے بھی انہیں چھوٹ کر آ پایا ہے تو ہم نے یہ ریجلٹ لیا ہے کہ ہمارے پاس ایسے بھی مریش آئے ہیں جو لنگس کا جو سٹی سکین کر آیا ہے جس کا پائی ویس سو پچیس ان کا لیول رہا ہے وہ مریش بھی ہماری میڈیسین ہم نے جب دی ہے تو اس کوویٹ سے اس کورونا سے وہ چلیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں گی سلام انڈیا کے مند سے ہم ایسے لوگوں کو بلاتے بھی ہیں ان سے چرچہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کورونا کال میں وہ کون کون سے قدم اٹھائے ہیں جس کے تحت لوگوں کو ان کی مشکلوں سے نجات مل رہی ہے وہ ایبارپیٹ سے سوست ہو پا رہے ہیں اور آپ بنے رہیے آجے جی ہمارے ساتھ ابھی بہت ایسی باتیں ہیں جس پر ہم آپ سے آگے چرچہ کریں گے تو آپ نے سمجھا اور جانا کی الیکٹرو ہومیپیتھی کیا ہے اور کس طرح سے کورونا کے مریضوں کے لیے بھی اس تھیرپی کا استعمال کیا جا رہا ہے دیوی اہلیا ملٹی سپیشلیٹی ہسپٹل کی بات کریں تو دوہزار تین میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور اس کے بعد سے برین ہارٹ لنگز سمبندت کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا بہتر طریقے سے یہاں پر مریضوں کا علاج ہو سکا اور صرف انہی بیماریوں کا نہیں بلکہ اگر ہم بات کریں اس کورونا کال کی کورونا کال کے دوران بھی تمام طرح کی جو مشکلیں سامنے آئیں ان مشکلوں کا ڈاکٹر عجی ہارڈیا نے سامنا بھی کیا اور ان چنوٹیوں کو تب تک ہی چنوٹی رہنے دیا جب تک ہی مریض پوری طرح سے سوست نہیں ہو گئے اور سوست ہو کر اپنے گھر مسکر آتے ہوئے گھر لوٹے ایک بار پھر سے ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے ڈاکٹر عجیز آفٹر نائنٹین فورٹی سیون ہمارے دیش کے میڈیکل سیکٹر نے کئی چنوٹیوں سے پار پانے میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن سر کورونا کال میں استیتی سب سیادہ گمبیر بھی تھی میڈیکل سیکٹر کے لیے سب سے سنگھر شیل وقت رہائے ایک ایکسپرٹ چکت سک کے ناتے آپ اس دوران آپ نے جو تصویریں دیکھی جو میڈیکل سیکٹر کا حالات دیکھیں پورے گھٹنا کرم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آگتے ہیں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہاماری ہے ستری ستاردی میں اٹھی ستاردی میں کہ اس کے پر پورو میں کئی ستاردی میں مہاماری آتی نہیں ہے اور اس سمیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سمیں لاکھوں کروڑوں کی سندھیا میں لوگ مرت ہو جائے کرتے ہیں مر جاتے تھے پرانتو آج کی سمیں میں اس موڈرن سائنس نے اتنی ترقید جرور کر لی ہے کہ آج اتنے لوگ کو انفیکسن ہو رہا ہے ہم بولتے کہ آج ہم لبک بھارت میں تین پرور لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں پرانتو اس میں سے جو مرنے والو کے سنکھیا ماتر ٹیل پرسنٹ ہے تو ہمارے موڈرن سائنس نے اتنی تو ترقید کی ہے کہ ایک اویرنیس اس میں پیدا کر دی گئی ہے کہ ہمیں سافہ سافہی رکھنا ہے ہمیں ہائیجینک ہونا ہے ہمارا ہمارا یہی کہ ہمیں بھائی کو جو ڈر ہمیں ہمارے مل میں آ جاتا ہے اس کو ہمیں ہٹانا ہوگا جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کرونا ہو گیا ہے تو بیسی ہمارا آکسیزن لے وال نائنٹی ہو جاتا ہے ایٹی خائف ہو جاتا ہے تو یہی کارنڈی کی بھائی تو یہ بھائی سے ہمیں مخت ہونا ہوگا یہ بھائی سے مخت ہو جائے گے تو کورونا جیسی بھی ہمارے سے ڈرنا نہیں ہے کورونا سے میں لگنا ہے سر بہت سکراتمک یہ بات ہے سوچ ہے وچار ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے اس منچ کے مادیم سے آپ جیسے جانکار ایکسپرٹس لوگوں تک یہ سکراتمک سندیش پہنچائے اور اس کا اثر بھی دیکھنے کو جلد ہی ملے سر کیونکہ آپ ایک ایکسپرٹ ہیں کینسر سے کنسرنڈ بیماریوں کو لے کر اس لیے یہ سوال یہاں پہ رکھنا بہت ضروری ہے کورونا کے سنکرٹ میں کینسر مریض کس طرح سے خود کا دھیان رکھیں ساتھی یہ بھی سر کی کینسر کی جو پرمک وجہ ہے آپ اسے کیا مانتے ہیں کیونکہ اپنے اسپاس ہم دیکھتے ہیں کئی پریواروں میں جب تک کینسر نہیں پچھلتا ہے تب تک اسے گمبھیر اماری کے طور پر نہ تو کوئی پریوار دیکھتا ہے سمجھتا ہے لیکن جیسے ڈیڈیکٹ ہوا اس کے بعد گھبرات اور چنتہ بہت بڑھ جاتی ہے دیکھیں اب میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کینسر جو ہونے کی مکھ کی بجاہ جو ہے ایک تو جو پیسٹی سائیڈ جو ہے ہمارے بھوجر میں جو ہمیں پیسٹی سائیڈ جو مل رہا ہے جہر مل رہا ہے ہمارے چتنے بھی فصلے ہیں جو بھی ہم لوگ کھا رہے ہیں ہم ویجیٹیپلز لے رہے ہیں یا ہم جو بھی آناز لے رہے ہیں وہ سب میں فیسٹی سائیڈ بلا ہوا ہے ایک تو یہ ایک سب سے برمک کارن ہے اس کے علاوہ ہم جانبوچ کر ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے تماغو کھانے سے کینسر ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں سموکنگ کر رہا ہے تماغو کھا رہا ہے اور کینسر ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے 99 مریض ہوتے ہیں وہ کسی یہ تماغو کھانے سے یہ سپوکنگ کرنے سے ہم یہ بیماری ہوئی ہے تو یہی سب سے ایک پرموک کارن ہے کہ یہ دی ہم اس کو آویٹ کر دیں اس کو بند کر دیں تو بہت کچھ کینسر سے پچا جا سکتا ہے اور ساتھ پہ یہ دی ہم اچھی ڈائٹ لیں اور ساتھ میں ہم یوگا کریں اور ساتھ کے اندر ہم اچھے فروٹس و ریجیٹیبلز ہم لوگ یوز کریں گے تو نیشہ دیکی کینسر کی بیماری سے لڑا جا سکتا ہے اور کینسر سے دور رہا جا سکتا ہے ڈاکٹر آجے ہاڈیا ہر بیماری سے جوڑے کچھ کمپلیکیشنز ہوتے ہیں جنہیں ہم تب تک نہیں سمجھ پاتے جب تک کی بیماری ہم کو گھیر نہیں لیتی ہے کینسر سے بھی ریفرینٹلی جوڑے ہوں گے تو جو کینسر کی کمپلیکیشنز ہیں انہیں کیسے ختم کیا جانا چاہیے اور کیسے ہم کینسر کو ہارا سکتے ہیں دیکھیں صاحب اس میں جو کینسر کے اندر مکھر اس سے جیسے ہی کوئی بیماری ہوتی ہے جو کچھ سمجھ تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور جب ہم کسی ایکسپرڈ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور جب سٹی سکین کر آیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کینسر ہے پریوار کے جو سبھی سدس ہوتے ہیں کہ وہ اگرم سے خبرہ جاتے ہیں کہ اب اس مریض کا کیا ہوگا اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو یہ بھی نہیں بتایا جائے کہ اسے کینسر ہوا ہے کیونکہ جیسے ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ اسے کینسر ہو گیا تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کی لائف ہی بتا ہوگی ہے تو سب سے بڑا جو کینسر کو کارج جو ہے کہ ہمارے من میں بھائی آجاتا ہے جیسے کوویٹ کے اندر کورونا میں بھی جب ہوتا ہے تو بھائی آتا ہے تو ہمیں اس بھائی سے ڈاننا نہیں ہے بھائی بھیت نہیں ہوتا ہے یا دی ہم بھائی بیت ہی ہوگے تو اس بیماری سے ہم لڑ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم آئے بھائی آتا ہے ویسے ہی ہمارے شریف کے اندر اکسیجن کی مطرح کم ہو جاتی ہے تو ہمیں بھائی بیت نہیں ہوتا ہے اور سروبرتھا ہم یہ کہتے ہیں یہ ماننا ہے کہ جیسے ہی اس کی بیپسی ہوتی ہے بیپسی ہوتے سے ہی کینسر پورے شریف میں فیل جاتا ہے سرجری کرنے کے بات میں اور کیمو تریبی کے بات میں ریکرنس ہوتا ہے میجیمان کیسیس کنٹر ہوتا ہے کی ریکرنس ہوتا ہے اور اس کے بعد میں پیسنٹس کے اندر بہت سارے کامپکیشنز آجاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسی ہی کیمو تریبی شریف کے بال نکل جاتے ہیں اس کو ومٹی ہوتی ہے نوزی ہوتا ہے پھونٹی لگتی ہے اور بہت سارے complications ہوتے ہیں ہمارے پاس سیدھی پیسنٹ ایسے بہت سارے پیسنٹ ہیں اور پاس medicine جو last stage کے اندر آتے ہیں جو پورا علاج لے چکے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو مری جاتا ہے تو ہماری جو medicines ہیں وہ energy level اور immunity level بڑھاتی ہیں اور اس کے بعد بھی جتنے بھی complications سے وہ ہم پیسنٹ کو ساتھ دن اپنے ایٹوٹ کرتے ہیں وہ سب complications 80% 90% اور ساتھ دنوں کرتی ہے اگلی stage میں بھی مری جاتا ہے تو cancer ٹھیک بھی ہو جاتا ہے سر آپ نے ابھی chemotherapy کا ذکر کیا آپ نے radiation کا ذکر بھی کیا کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آنا لازمی بھی ہے کیا chemotherapy اور بینا radiation کے cancer کا علاج سمبھو ہے کیا بلکل سر میں کہوں گا کہ بلکل سمبھو ہے کیونکہ ہم جب chemotherapy لیتے ہیں یا radiation لیتے ہیں اس کے بعد بھی cancer شریف سے نہیں جاتا ہے یہ دی ہمارے پاس میں پیسنٹی دی اگلی stage میں آجاتا ہے یا بینو کیمو therapy بھی نا radiation کے ہمارے پاس میں بھی مری جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم ان کی life کو جو انہوں نے modern science کا ڈیوپیٹک ٹیپمنٹ یا اس سے زیادہ life پڑھو پڑھو کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ایسے بھی مریض ہیں کینسر کو ٹھیک کر سکتے ہیں جی سر اب ذرا میں آپ کے اسپتال سے جوڑی ایک اور انفرمیشن لینا چاہوں گا تاکہ انفرمیشن جنتہ تک پہنچ سکے خاص کر جو کینسر سے پیڑت ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا بہتر طریقے سے علاج صحیح جگہ پر ہو سکے سر آپ کے اسپتال میں جو وششکر کینسر مریضوں کے لیے ثاپت کیا گیا ہے سسٹم پین اینڈ پیلیویٹیو کیئر یہ کس طرح کی ہمیں کا ادا کرتا ہے کینسر کے مریضوں کے لیے ان کے بہتر سواستے کے لیے جل سے وہ سواست ہو سکے ہیں جیسے کہ WHO نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کینسر ایک اصد مریض کینسر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو جنرلی جب سرجری کے بعد میں جب کیمو تھریپی آئے ہم ریڈیشن دیتے ہیں تو کینسر کا یہ علاج پیلیویٹیو کیئر میں ہی آتا ہے تو ہم نے بھی ہماری سینٹر کا نام ہم نے پیلیویٹیو کیئر دیا ہے اور اس پیلیوی کیئر کے ادھر ہم پیسنٹس کا جو ملو بل ہے مورل ہے وہ ہم اس کا ہائی کرتے ہیں اور اس کے اس کی اینڈرڈی کو ہم بسٹب کرتے ہیں اور اینڈرڈی بھی بسٹب ہو جاتی ہے اور شریک کے اندر بلٹ سرپلیشن اور آکسیجن کا پیلیویٹیو کیئر کے اندر مکھی روپ سے جہاں پہ مورفین اور پیسنٹس بھی اس بیماری کو بیماری کو روپ نہیں پا رہی ہیں یا گرد کو روپ نہیں پا رہی ہیں ہماری میڈیسن کے اندر نہ کوئی سیڈیٹوڈر ہے نہ کوئی کیمیکل ہے ہماری میڈیسن میں کیوں پلانٹس کی اینڈرڈی ہے جو پلانٹس کی اینڈرڈی نیچر سے جو پلانٹس جو پودے ہوتے ہیں جو سنڈریز سے یا پرتفی کے اندر نیچرز ملتا ہے اس سے انڈرڈی جو راپت کرتے ہیں اس انڈرڈی کو ہم کوئیویشن بیترڈ سے فرمیڈیشن بیترڈ سے اس کو پریزور کرتے ہیں اس کی انڈرڈی بیکال کی پیسنٹ کو دیتے ہیں اور پیسنٹ کے اندر دینے سے ہی اس پیسنٹ کی انڈرڈی لیے وہ بشتب ہوتی ہیں اس کا درد یا انڈرڈیشن ترنت ختم آجے سر کارکرم کی شروعات میں ہمیں الیکٹرو ہومیپیتی کی بات کر رہے تھے اسی سے جوڑا میرا اگلا سوال ہے یہ سوال پہلے چھوٹ بھی گیا تھا کہ الیکٹرو ہومیپیتی سے کینسر کا علاج کرانا کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھئے یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ مریض کے جیپ پر زیادہ اثر بھی نہ پڑے اور اس کا علاج بھی ہو سکے یہ ہر پریوار کی چاہت ہوتی ہے خاص کر ہم میڈل گلاس کی بات کرتے ہیں تو کتنا مہنگا ہے اور کیا اس علاج میں سرکار دوارہ جاری آئیشمان بھارت جوجنا یا پردھان منتری جن آرگے جوجنا کا کوئی لاب مریض کو ملتا ہے بلکس میں اپنے گزیریوس کے مادہم سے میں ایک سرکار تک ہی اپنی بات میں کہنا جاتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو ہمیں آئیشمان کارٹ کی بات کرتے ہیں چونکہ ہمارا ایک private hospital ہے اور اس کو سرکار نے ابھی تک ایڈاپٹ بھی کیا ہے تو یہی سب سے بڑی ایک کارن ہوتا ہے کہ مریض چاہتے میں بھی علاج نہیں لے باتا ہے ہمارے جو علاج بہت مہنگا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹینسر ہوتا ہے تو مریض کو پانچ لاک ساتھ بہت ساکر دس لاک سے لے کے ہمارے جو ٹیٹ پیٹ ہے اس کے مریض پر بہت ہی سستا علاج ہے اور ایک ڈارمل بیٹی بھی ہمارے علاج کو لے سکتا ہے ہمارے جو علاج کی جو پہلے ہم جو ساردین اپنی آئی ایک بیٹ رکھتے ہیں اس کا جو خرچہ چاریس سترہ جار سیزہ کے پیچھ آتا ہے اس کے اندر اس کا ہسپکلیشن پلس اس کی میڈیسن سب ہی اس میں انٹیویڈ ہوتی ہے اور ساتھ میاں اپنے مریضوں کو کہتے ہیں کہ ہماری جو میڈیسن سے ان کو چھے سے آٹھ ملے تک لینا ہوتی ہے اور چھے سے آٹھ ملے میں اس کی لائف ڈیسائڈ ہو جاتی کہ کئی بارتوں ایسا ہوتا ہے کہ چھے سے آٹھ ملے کے اندر مریض پھونڈ روپ سے ٹھیک ہو جاتا ہے آجے سار آپ نے جو الیکٹرو ہمپیتھی مہنگا ہے اور نہیں ہے مہنگا کیا حصتی ہے اس کو لے کر جانکاری دی ہے اب تو وشیشکار اس پر بات کرنا اور باریکی سے ضروری ہو گیا ہے سر میں افسد جانا چاہوں گا کہ انہیں جو چکت سا پدتیاں ہیں اس سے یہ الیکٹرو ہمپیتھی پدتی کتنی الگ ہے بلکل سر یہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم جو مارے پانچ کسی پدتیاں آتی ہیں جو سر ایلوپیتھی آتی ہیں ایلوپیتھی میں اپنی چکت سا پدتی جس کا اندر انٹوپیٹک دی جاتی ہیں ماتریکی علاجیک ہے انٹوپیٹک فور سول کسی بیماری کو ٹھیک کرنا یا کچھ سمیٹلیز بیماری کو روک دینا یہ ایلوپیتھی کے اپنی خاصیت ہے ایلوپیتھی میں کسی بیماری کا مانیجمنٹ کیا جاتا ہے پونڈ روپ سے کسی بیماری کو ٹھیک نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ مانیجمنٹ کرتے ہیں یا کسی بہار ڈیسیز ہوئی ہے کسی بہار ڈیسیز ہوا ہے تو اس کا مانیجمنٹ کرتے ہیں ساتھ کے اندر اس کو تامرے تر پلیٹ پریشت کی دبا لینی ہوتی ہے رینا ڈیسیز ہو گئی ہے تو اس کے تامرے تر اس کو ڈیلیسیز کرنا نہ ہوتا ہے یا اس کو ٹھیک ٹرنسکرنٹ کرنا ہوتا ہے تو ایسی بہت ساری بیماری سر وقت کام ہے میں بہت سنگشیپ میں دولین میں جانا چاہوں گا آپ سے کینسر مریضوں کو کھان پان سمبندیت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے سر وقت ہم یہ کہے گی کینسر مریضوں کو اپنے پروٹین ڈائیٹ پون روپ سے بند کرنا چاہیے جو پروٹین جو ہوتا ہے وہ کینسر کے مریضوں کو کھانا ہوتا ہے کینسر سیلز جو ہوتی وہ پروٹین کھاتے ہیں تو ہم اپنے مریضوں کو ہمارے جتنی کینسر جو یہ نیو سن رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہے کہ اپنے ڈائیٹ جو ہے پروٹین ڈائیٹ بلکل بند کر دیں اور الکلین ڈائیٹ لیں ہائی پروٹین بلکل بند کرنا ہے الکلین ڈائیٹ بلکل بند کرنا ہے فروٹس لینا ہے اور اسی کام ادھک سے ادھک سیون کریں گے تو ہم کینسر کو سریر سے سریر میں چپنی دیں گے کینسر کا جب فوٹی نہیں ہوگا کینسر سریر سے باہر ہو جائے گا ڈاکٹر آجے ہارڈیا آپ نے اپنے کیریر کے دوران جو کچھ سیکھا سمجھا ریسرچ کیا ان انبہوں کے آدھار پر آج کے ٹائم میں آپ بطور کینسر ایکسپرٹ کئی مریضوں کے بہتر سواستے کے لیے ان کے پورے پریوار کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے جس طرح سے لگاتار پریاثرت ہیں نئے نئے پدتیوں کے ذریعے بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں ہم آج اس من سے ZMPCG کی ٹیم کی اور سے آپ کو سلام انڈیا کے اس من سے آپ کو سمبانت کرتے ہیں ڈاکٹر آجے ہارڈیا آنے والے بھبشے کے لیے بھی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے اور فیلا وقت ہے بریک کا موسیقی